مارچ میں اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج کو روپنے کی تیاریاں پولس کا انٹی رائٹ فورس کو مزید مستحقیم کرنے کا فیصلہ لاہور پولس اے آر ایف میں ایک سو اسی مزید اہلکار شامل کرے گی ہماری طور میں پاکستان میں شفافیت آئی اب ایک سال میں کرپشن سولہ درجے پڑ گئی عمران نیازی کا اصل چہرہ بے نکاب ہو چکا پی ٹی آئی حکومت میں رہی تو ملکی معیشت مزید تباہ ہو جائے گی راوی پروجیکٹ پر بھی عوام کو بے وقوف پنایا گیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو منی لانڈرنگ کیس میں عدالت پیشی عدالت میں بریت کی درخواست پر بحث کے لیے آخری موقع دے دیا بابڈا پیگام یونین کا دھرنا دوسرے روز بیچاری مزاہری نے لیسکو ہیڈکوارٹرز کا گیٹ مکمل طور پر بند کر دیا مزدور دشمن طرز عمل کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ڈیلی ویڈجز اور کانٹریکٹ ملازمین کو ریگلر کیا جائے مزاہرین کا مطالبہ آٹے کی قیمت میں اضافہ کی انسیمبلی میں گونش مسلم لیگ نون کی رکن سادیا تیمور نے قرار دات جمع کرا دی آٹے کی قیمت میں پانچ روپے کیلو اضافہ افسوسناک ہے چکی مالکان کا کہنا ہے کہ آٹا مزید مہنگا ہو سکتا ہے قرار دات کا مطال اور سکول کے ہیڈ ٹیچرز کے فارق بیٹنے پر پابندی آئے ہیڈ ٹیچر کے لیے روزانہ تین پریڈ لانا لازمی ہوگا انتظامی معاملات کو سنبھالنا بھی ہیڈ ٹیچرز کی ذمہ داری ہوگی احکامات پر عمل درامت نہ کرنے پر سکول سربراہان کے خلاف کاروائی ہوگی